بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک گائز میں ہوں ہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر کک سوپر کک میں آج ہم بنا رہے ہیں بکرائید کی سپیشل ریسپی تو آج ہم بنا رہے ہیں بیو دے گی پلاو تو چلیں آئیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ککر لوں گی اور یہاں پہ آگیا ہمارا گوشت اور یہاں پہ میں نے نلی والی ہڈیاں بھی لی ہیں جن میں گودا ہوتا ہے تو گوشت یہاں پہ ایک کلو ہے چربی والا میں نے گوشت لیا ہے ہڈی والا گوشت نہیں لیا ہے روکھا گوشت ہے اس کے ساتھ چربی ہے اور یہاں پہ ہڈیاں آگئیں اس کے ساتھ اور یہاں پہ آگئی ایک درمیانے سائز کی پیاس ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر اور پانچ سے چھے ہری مرچے تو ان ساری چیزوں کو میں نے کٹ لیا ہے اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ آ گیا ہے یہاں پہ مسالے میں آپ کو بتا دوں چار ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاورڈر ہے تین ٹیبل سپون بھر کے سونف کا پاورڈر ہے اور لال مرچوں کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے ہے تو یہ ہو گئے مسالے اور سال جو ہے میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے بعد میں ہم اٹھ کر دیں گے یہاں پہ ثابت گرم مسالے ہیں سارے زیرہ ہے اور دارچینی ہے اور لونگے ہیں اور کالی مرچ ہے اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے اپنا نیبو ہیں بلیک والے یہاں پہ ملتے ہیں تو یہ جلے میں نیبو کہلاتے ہیں اور یہاں پہ ہاف کپ جو ہے میں نے آئل ڈال دیا ہے کیوب ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں پانی اٹھ کرنی ہوں چار کپ اب ہم اس کو بس جس چمت کی مدد سے مکس کر لیں گے اور کوکر کو بند کر دیں گے اور اسے ہم ڈھک کے پکائیں گے تقریباً 45 منٹس کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اگر آپ پتیلے میں پکائیں گے تو آپ اس کو ایک گھنٹہ کے لیے پکائیے گا تو یہ ہمارا گل چکا ہے بہت ہی زبردست سا ابھی میں آپ کو اس کی بوٹی بھی چیک کراؤں گی کہ کتنا اچھا گوشت ہمارا گل چکا ہے اور یہ جو بلیک بلک آپ کو دکھ رہا ہے یہ نیبو ہیں تو یہ نیبو جلے وے نیبو ڈرائر نیبو جو ہیں یہاں پہ ملتے ہیں تو سعودیہ میں ملتے ہیں یہ تو یہ وہ نیبو ہیں دیکھیں گوشت کتنا اچھے سے گل چکا ہے ایک ایک اس کی لیئر آپ کو دکھ رہی ہے گوشت کی تو یہاں پہ میں نے چاول جو ہے وہ سوک کر کے رکھے ہیں تین گلاس چاول میں نے سوک کر کے رکھے تھے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے اور اب ہم یہ چاول اس کے اندر اس یخنی میں اٹ کرنا ہے اور چاول اٹ کر کے ہمیں جسٹ اس کو نارمل جس طرح ہم پولاؤ تاہری بناتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اسے پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے دم پہ رکھیں گے ہم اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو لیجئے ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ ذرا چیک کریں کیسا زبردستہ ہمارا یہاں پہ بیف پلاو تیار ہوا ہے بہت ہی کوئک اور ایزی ریسپی بکرہ ایت کے پہلے دن آپ اس کو بنا سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور یہ بہت ہی بہترین بنتا ہے بہت ہی جلدی تیار ہوتا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے سے چاول اور گوشت وغیرہ اب میں آپ کو اس کو بتاؤں گی کہ اس کے اوپر میں کس طریقے سے ڈیکوریشن کر رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم ہر دنیا پودینہ ایڈ کر لیں گے آپ اس کے اوپر ہری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تلیوی پیاس جو بھی آپ کو اچھی لگے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اپنے تھال کے اندر اور بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بیف کا پلاو تو سب کا فیوریٹ ہوتا ہے اور بکرہ ایت پہ تو یہ ضرور بنتا ہے ہر گھر میں تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے بہت ہی زبردست اور ایزی ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور دیکھتے رہیں سوپر کک اللہ حافظ